سورہ رحمان جب پڑتی تھی اللہ تعالیٰ کے نام پڑتی تھی تو وہ مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے ایسے نظر آتے تھے تو پھر میں ان کو لکھنے کی کوشش کرتی تھی تو پھر اسی کوشش میں میرا دل کرتا تھا کہ میں اس کو لکھوں پیپر پہ بھی بہت اچھا پیارا پیارا اس کو لکھوں تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیغام ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں ارسالان عظم آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی خاتون سے کروانے جا رہے ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو لاکھوں بار کہہ لیجئے قرآنی آیات کو لاکھوں بار جو ہے وہ لکھ چکی ہیں اپنے ہاتھوں کے ساتھ اسلامی کلیگرافی کرتی ہیں اور پوری دنیا میں ان کے کام کو سراہا جا رہا ہے میرے ساتھ عائشہ کمال صاحبہ موجود ہیں عائشہ کمال صاحبہ پچھلے کئی سالوں سے اسلامی کلیگرافی کر رہی ہیں یہ کیا ان کی خداداد صلاحیت تھی کیسے ممکن ہوا اور اب تک جو ہے وہ کتنے فنپارے بنا چکی ہیں یہ تمام تر کہانی عائشہ کمال کی زبانی اسلام علیکم علیکم السلام جی میں پرفیشنلی دس سال سے کر رہی ہوں تو میں اپنے لیے یہ بہت زیادہ سعادت کی بات سمجھتی ہوں کہ میں نے سورہ رحمان کو اتنی دفعہ لکھا کہ مجھے یہ بے شمار تو یہ میرے لیے بہت بڑے عزاز کی بات ہے اور اسی کو قرآن پاک لکھنے کو اللہ تعالی نے میرے لیے اسی میں رزق کا وسیلہ بھی بنا دیا کہ سب سے پہلی بار جو ہے پہلی بار کب آپ کو احساس آیا کہ میں جو ہے لکھ سکتی ہوں قرآنی آیات لکھ سکتی ہوں اور پہلی بار کیا لکھا سورہ رحمان جب پڑتی تھی اللہ تعالی کے نام پڑتی تھی تو وہ مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے ایسے نظر آتے تھے تو پھر میں ان کو لکھنے کی کوشش کرتی تھی تو پھر اسی کوشش میں میرا دل کرتا تھا کہ میں اس کو لکھوں پیپر پہ بھی بہت اچھا پیارا پیارا اس کو لکھوں تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا کیا یہ خدادات صلاحیت تھی ان بارن ٹیلنٹ تھا آپ کو کیسے ادراک ہوا وہ واقعہ ذرا بتائیے کتنی عمر میں تھی کہ جب آپ کو پتا چلا کہ میں تو یہ کچھ کر سکتی اور یہ میرے میں خدادات صلاحیت ہے جی وہی نا جیسے کہ جب پڑتی تھی نا تو جب مجھے الفاظ نظر آتے تھے تو میں ان کو ہوا میں لکھنے کی کوشش کرتی تھی تو اسی کوشش میں پھر میرے جو گھر والے کہتے تھے یہ بیٹھے بیٹھے کیا یہ ایسے گھمانے لگ جاتی انگلیاں لیکن پھر میں اس کو جب میں نے پیپر پہ لکھا تو وہ لکھ کے تو مجھے بہت خوشی ہوئی جیسے پڑھنے سے سکون ملتے تو مجھے لکھ کے بھی بہت سکون ملا مزید آپ پرفیکشن کے لیے بہت سی چیزیں آپ سیکھتے ہیں تو آپ نے اس میں مزید نکھار لانے کے لیے کوئی آپ کا استاد بھی تھا جن سے سیکھا آپ نے پہلے تو میں نے جو آرٹسٹ ہیں ہمارے گریٹ آرٹس سادگین ان کی میں نے جب پینٹنگز دیکھی تھی تو مجھے اور زیادہ شوق ہوا بہت بڑی بڑے سائز میں بہت اچھی وینٹی تو پھر میں نے آمیر کمال صاحب سے تھوڑا اس میں خط میں پریکٹس کی بچپن میں ہم لوگ تختی لکھا کرتے تھے تو آپ بھی اس مراحل سے گزری وہاں پہ بھی آپ نے اپنا لکھنے کا سلسلہ لکھنے کا انداز بہتر کی جی جی بلکل اس پہ بھی اور جو کلاس میں ہوتا ہے نا چارٹ لگائے جاتے ہیں نا لکھ کے تو وہ میں بہت زیادہ وہ لکھتی تھی لکھ کے دوسروں کو بھی دیتی تھی تو وہ جب کلاس میں لگے ہوتے تھے تو لوگ دیکھتے تھے لڑکیاں بھی دیکھتی تھیں ٹیچرز بہت پسند کرتی تھیں پوری دنیا میں آپ کی پینٹنگز کو آپ کی جو تخلیقی یہ سلسلہ ہے اس کو سراہا جا رہا ہے تو کہاں کہاں سے فیڈ بیک آیا اور کیا احساس ہو الحمدللہ بہت زیادہ مجھے نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی عزت دیں گے اس قرآن پاک کے صدقے میرے نام کے ساتھ جو اسلامی کیلیغرافی لگ گیا پوری دنیا سے مجھے انویٹیشن آ رہے ہیں کہ آپ یہاں ایگزیبیشن کریں اور ایمبیسیز کی طرف سے تو الحمدللہ فیوچر میں بھی میں جا رہی ہوں ایگزیبیشن کے لیے اچھا مجھے یہ بتائیے انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میری جو کچھ میں نے بنایا یا میں نے جو کچھ لکھا ہے یہ اس مقام تک پہنچے تو آپ کی کیا ایسی خواہش ہے جی بلکل میں چاہتی ہوں کہ ادھر اللہ تعالیٰ کے گھر میں میں ادھر جاؤں میرا کوئی ادھر بیٹھ کے میں لکھوں ٹھیک ہے اور وہاں پہ میں اس کو ڈسپلی کروں یہ میری خواہش اب تک کوئی سلسلہ ہوا سعودیہ تک آپ کی چیزیں پہنچیں جی جی بلکل ادھر روائل فیملی میں میری پینٹنگز گئی ہیں تو میں اس انتظار میں ہوں کہ مجھے کب وہاں سے کوئی بلائے مجھے بلائیں اور میری یہ خواہش پوری ہو لکھنے کے ساتھ ساتھ حفظ کتنا کر لیا آپ نے کس حد تک آپ کو کمانڈ ہو گئی ہے جب آپ ایک آیت پڑتی ہیں تو اس کے بعد اگلی آیت فوری طور پر ذہن میں آ جاتی ہے اور وہ لکھنا اس کو کتنا آسان ہوتا ہوگا جی بلکل اتنا لکھ لکھ کے تو پھر وہ تو حفظ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو میں نے سورہ رحمان وہ حفظ کی تھی سورہ یاسین تو پھر باقی بھی لکھتے لکھتے مجھے حفظ ہو گیا اسلامی کیلیگرافی کا کیا رسپانس ہے لوگوں کا رجحان ہے اس سائیڈ پہ لوگ کس حد تک اس کو جو ہے وہ اپریشیٹ کرتے ہیں کس حد تک پذیرائی حاصل ہے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ کہتے ہیں لوگ کہ نہیں اسلامی کیلیگرافی پاکستان میں لوگ اتنی یہ پینٹنگ پسند نہیں کرتے ٹھیک ہے تو یہ واقعی ایسے ہے کہ سٹارٹ میں مجھے بھی بہت زیادہ میں نے اتنی پیاری بنائی ہے ٹھیک ہے لے کے گئیں گیلری والے کہیں گے نہیں میڈم آپ اس میں کوئی اور پینٹنگ بنا دیں وہ بہت جلدی سیل ہو جائیں گی آپ کے ہاتھ میں تو یہ ہنر ہے آپ یہ بنا سکتی ہیں وہ بنا سکتی ہیں لیکن میں نے کہا نہیں میں یہ کام پیسوں کے لیے تو نہیں ہی کر رہی یہ میں دل سے کر رہی ہوں ٹھیک ہے اپنے سکون کے لیے کر رہی ہوں سب سے پہلی جو آپ نے جو چیز بنائی گھر والوں نے دیکھا کسی استاد نے دیکھا اور اس پہ کیا ریمارکس تھے لوگا جو میں نے پہلی ہی پینٹنگ بنائی وہ ابھی تک میرے پاس ہے وہ میں نے سیل نہیں کی وہ مطلب میں سوچ نہیں رہی تھی وہ اتنی اچھی بن جائے گی جب میں نے وہ سٹارٹ کی مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اس کو کیسے کیسے بناوں گی تب میں نے دماغ میں نہیں سوچا ہوا تھا اس کو شروع کیا اور جب وہ اتنی پیاری بن گئی نا تو سب سے زیادہ میں خود خوش تھی خود حیران تھی برتا حیرت میں تھی کیسے یہ لوہی دنان سا میں خود ہی بہت زیادہ خوش تھی تو باقی لوگوں کو بھی یقین نہیں آرہا تھا جب دیکھ رہے تھے کہ یہ تم نے بنائی ہے نہیں نہیں تو اس خوشی میں بھی آج تک دیکھیں آج تک آپ نے سب حال کے رکھا ہوا ہے مجھے یہ بتائیے قرآنی آیات لکھنا اسلامی کلیگرافی کرنا اس سے پہلے باوضوع ہونا اور سارا دن باوضوع رہنا اس کو کیسے لے کر چلتی ہیں کیسے جو ہے وہ کچھ چیز لکھنے سے پہلے تخلیق کرنے سے پہلے کیسے جو ہے اس چیز کو منز کرتی ہیں وہ پھر عادت ہو جاتی ہے نا کہ پھر جب تک آپ باوضوع نہیں ہوں گے ٹھیک ہے قرآن پر یہ ایک عبادت سمجھ کے آپ کریں گے نا تو وہ آپ کو اس میں وہ بہت اچھا لگے گا وہ یہ نہیں ہوگا کہ میں نے ہاں یہ سپیشل یہ کام کرنا ہے تو مجھے بلکہ جب تک میں اس طرح باوضوع ہو کے کام نہ کروں مجھے خود ہی سکون نہیں ملتا کوئی مقصوص جگہ کا انتخاب بھی کرتی ہیں جہاں پہ بیٹھ کے خیال آئے آپ نے ذکر کیا کہ آپ ہوا میں لکھتی رہی ہیں ہوا میں جو ہے وہ ایک خاکہ بناتی رہی ہیں تو کوئی مقصوص جگہ کا انتخاب کرتی ہیں جی بلکل جو میرا سٹوڈیو ہے دیکھیں وہاں پہ میں اکیلی سب سو جاتے ہیں میں اکیلی بیٹھی ہوتی ہوں سوچی رہی ہوتی ہوں تو تب مجھے محترمہ اسلامی کلیگرافی میں جن رنگوں کا استعمال ہوتا ہے یہ رنگ بھی کہیں مقصوص کسی جگہ سے خریدے جاتے ہیں آپ کی زیادہ پینٹنگز میں کن رنگوں کا استعمال ہو رہا ہے جی جو یہ میڈیا میں یہ مکس میڈیا پہ ہوتا ہے کام اس میں ڈیفرنٹ آئل کلر بھی ہیں گریلک بھی ہیں فیبرک کلر بھی ہیں اور یہ مقصوص ہی ہیں مطلب یہ بہت اچھی کالٹی کے ہوتے ہیں کلر پھر اس لئے نا یہ پینٹنگ کبھی حراب نہیں ہوتی جو اس کے کلر کی جو شائن ہوتی ہے وہ ہمیشہ ویسی رہتی ہے حراب نہیں ہوتی لوگ اپریسیشن کرنے والے ہمارے معاشرے میں بڑے کم ہیں ڈی موٹیویٹ کرنے والے بہت زیادہ ہیں تو ان لوگوں کو کیسے ٹیکل کیا اور ان لوگوں کے موں کیسے بند کیے کہ جناب یہ کام نہیں ٹھیک یہ کر لو ڈاکٹر بن جاؤ انجینئر بن جاؤں فلان کر لو یہ کر لو جی وہ تو میں نے بہت زیادہ یہ باتیں بہت زیادہ سنی ہیں ٹھیک ہے میں بہت زیادہ ٹینشن بھی لے لیتی تھی اور میں اتنا روتی تھی پھر جب پینٹنگ بناتے ہوئے میرے آنسو پینٹنگ پہ گرتے تھے میں اتنا روتی تھی کہ لوگ ایسے کہ ایک انسان اتنی محنت کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اس پہ بھی باتیں کریں گے ٹھیک ہے لیکن اب دیکھیں کہ ان کے موں خود ہی بند ہو گئے جب اللہ تعالیٰ نے عزتوں سے نواز دیا جب پوری دنیا میں وہ آپ کے کام کی دھوم مچ گی آخر میں ہماری جو بہنیں گھروں میں بیٹھی ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہے اور مستقبل کے جو اسلامی کلیگرافر ہیں ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیے میں یہی کہوں گی کہ دیکھیں آپ کو لوگ کہیں گے کہ نہیں اسلامی کلیگرافی اس میں کوئی نام نہیں ہے یہ وہ اس طرح کی باتیں کریں گے لیکن آپ نے ہمت نہیں ہارنی ٹھیک ہے آپ نے اس کو کرنے اس یقین کے ساتھ کرنے کہ نہیں اللہ تعالیٰ تو ہر محنت کا صلح ضرور دیتے ہیں ٹھیک ہے تو بالکل اس کو کرنا چاہیے لڑکیوں کو اس میں زیادہ کرنا چاہیے کام بہت شکریہ جی عائشہ کمال ہمارے ساتھ موجود تھی مطرمہ کا شوق ہی ان کا ذریعہ معاش بن گیا اور جب شوق ہی ایسا سبحان اللہ سبحان اللہ کہیں جتنی بار بھی سبحان اللہ کہیں اتنا کم ہوگا اور جب وہ ذریعہ معاش بن جائے تو اس کا ایک لطف الگ ہے اس کا ایک مزہ الگ ہے اپنے مزبان ارسالان عظم کو اجازت دیزی اللہ علیہ وسلم موسیقا